جسپر کتوالی کی بڑیو والا گاؤں میں یوبک کی ہتیا کا پولس نے چوبیس کنٹری کے اندر خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک یوبک کی دھاردار ہتیار سے ہتیا کر دی گئی تھی جس کا شب خیت میں ملا تھا اس کے بعد ورش پولیس ادکشک نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہتیارہ مرتک کا چچیرہ بھائی نکلا ہے آروپی دانش نے پوستاش میں بتایا کہ وہ شاکب پر ساتھ سمیک اور گانجا کا نشا کرنے کے لئے خیت میں گیا تھا جہاں پر ان کا جھگڑا ہوا اور شاکب پریوار والوں کو گالی گلوچ کرنے لگا شاکب کے نشے میں ہو جانے کے بعد دانش نے اپنی بیلٹ سے گلہ کھوٹ کر شاوک کی ہتیا کر دی اور چاکو سے ناک سے پیٹ پر جان لیوہ حملے کی اور پنجے کے نشان بنائے تاکہ دیکھنے میں لگے کہ کسی جانبر نے پنجوں سے اسے مارا ہے بتا دے کہ کاشم اورف دانش کو گرفتار کھلیا گیا اور مقدمہ درش کر کے آگی کی کاربائی کی جا رہی ہے جس پر سے پردیم شیوہ ستب کی ریپ تو ان کے بیچ میں تو اس نے بولا کہ یار تو تو ویسے ہی بھی سالہ ترہت ہو تو پوریوار میں کوئی نہیں چاہتا میں ہی آج کھتم کر دے تو تم کو کر کے گسے میں آویش میں آکے اس نے بیلٹ نکالا اپنا خود کا اور گلا گھوٹ کے مار دیا اور پولیس کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک چاکو لے کے بہت سارا خروچ مار دیا تاکہ لوگوں کو لگے کھیت پر کوئی جانور نے اٹیک مار دیا کر کے لے اور اس کے بعد اس کی کپڑا بھی لے کے چلا گیا تو پھر جو ہے جیسے ہی کیاٹی نے ہم کو ایڈنٹیفائی کر کے دے دیا تو انمیڈیٹلی ہم نے پوچھتاچ پہ اس نے ٹوٹ گیا اور آرام سے بتا دیا اور ہم نے پولیس کی نشاندے ہی میں وہ جو گلا گھوٹنے والا بیلٹ چاکو اور کئی سارے مدلہ وکٹیم کا جو شرٹ ہے وہ سب ملا ہے تو اس پرکار بہترین پروفیشنل پولیسنگ کرنے کے لیے کاشیپور کی ٹیم کو جیسے شروب سے اسے چھو جس پرکارش دانو